اور کسی کی سپاریس پر کسی کو نوکری نہیں مل سکتی ہے جس کے من میں آتا وہی بیان دے دیتا ہے بینا پڑھے لکھے بینا تتھے جانے ہوئے آجادی کے بعد سے لے کر کے اب تک سب سے زیادہ سرکاری نوکریہ جمہوں قسم میں پچھلے ورز دی گئیں آنکڑے کے ساتھ میں جمعیداری سے بات کھانا چاہوں یوگیتہ ہوگی تو ملے گی نہیں تو نہیں مل سکتی ہے اسے کوئی نہیں دے سکتا یوگیتہ کو پریشترم کو کبھی مہتو نہیں دیا ان کو تکلیف ہو رہی کہ جب بیک ٹو ویلیج کا کارکرم ختم ہوا ایک مہینے کے بھیتر جمہوں میں ایک دن میں پچھتر ہجار نوجوانوں کو نو سو سو انتالیس کور روپے جمہوں قسمیر میں لوگوں کو بلا ہے سانتی نہیں رہے گی کوئی وکاس نہیں ہو سکتا ہے ان کے بچے ویریس میں پڑھتے ہیں جمہوں قسمیر کے گریب آدمی کو تکلیف ہوئی ہے اور جب بھی اس طرح کیستی پیدا ہوگی گریب آدمی کو تکلیف ہوگی پانچ مرلا جمین دیں گے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جس کے من میں آتا وہی بیان دے دیتا ہے بینا پڑھے لکھے بینا تطھے جانے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تین ورثوں میں تیس سیارت لوگوں کو نوکری دی گئی ہے اور گت ورث آجادی کے بعد سے لے کر کہ اب تک سب سے زیادہ سرکاری نوکری یا جمہو قسم میں پچھلے ورث دی گئی آنکڑے کے ساتھ میں جنہیداری سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بیوستہ ختم ہو گئی اور کسی کی سیپاریز پر کسی کو نوکری نہیں مل سکتی ہے یوگیتہ ہوگی تو ملے گی نہیں تو نہیں مل سکتی ہے اسے کوئی نہیں دے سکتا اس بیوستہ سے تکلیف ہے لوگوں کو جن لوگوں نے یوگیتہ کو پریشترم کو کبھی مہتو نہیں دیا ان کو تکلیف ہو رہی اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ماننی موڈی جی کے پردھان منتی رہتے ہوئے یہی بیوستہ قائم رہنے والی ہے دوسری بیوستہ یہاں قائم نہیں ہو سکتی یوگیتہ کے آدھار پر ہی نوکری ملے گی سات لاکھ ستر ہزار لوگوں کو سیلف ایمپلائمنٹ دیا گیا ہے سات لاکھ ستر ہزار نوجوانوں اور پچھلے سال جب بیک ٹو ویلیج فور اور می تاون می پرائیڈ ٹو کا ویان چلا تھا تو جو باقی کام تھے اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ ہر پنچائت سے پندرہ نوجوانوں کو چنہیت کرنا ہے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے اور انہیں آرثک سہایتہ دلانی آپ سب جانتے ہیں کہ پردھان منتری مدرائی اوجنا میں دس لاکھ روپے کرنڈ بینا کسی کو لیٹرول گارنٹی کے ملتا ہے اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ جب بیک ٹو ویلیج کا کارکم فور ختم ہوا ایک مہینے کے بھیتر جمہوں میں ایک دن میں پچھتر ہزار نوجوانوں کو نو سو انتالیس کر روپے جمہوں کسمیر میں لوگوں کو بلا ہے یہ سب لوگ اپنا رجگار ہی نہیں کر رہے ہیں اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جھوڑے ہوئے ہیں دسکوں تک یہاں جو کانفلک پرفیٹی از تھے جن کے چنگل میں پوری ویوست تھا تھی نوجوانوں کے سپنوں کا جنہوں نے کھوم کیا تھا جو یوجنا بد دھنگزے نوجوانوں کو سکار بناتے تھے تاکہ ان کے ہاتھ میں بندوق اور پتھر آویں یہ ابھی بھی کوسیس کر رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مطنوں وکاس کی پہلی یا نیواری اور اوپر یہاری سرطھ ہے سانتی سانتی نہیں رہے گی کوئی وکاس نہیں ہو سکتا ہے اور اس لئے یہاں اپستیت سبھی لوگوں سے میرا بنمرتہ پروکہ جو رہا ہے پولیس کا فورس کا اپنا ایک کار اپنا الگ کام ہے لیکن سماج کی بھی ایک جمعہ داری دنیا کے کسی حصے میں وکاس نہیں ہوا جہاں آسانتی رہی ہے اور جن لوگوں نے آسانتی فیلانے میں یوگدان کیا ہے یقین مانیے یہ کانٹرک پروفیٹیرز ویڈیسوں میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں ان کے بچے ویڈیس میں پڑھتے ہیں جمہو قسمیت کے گریب آدمی کو تکلیف ہوئی ہے اور جب بھی اس طرح کیستیتی پیدا ہوگی گریب آدمی کو تکلیف ہوگی ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ ٹورس پچھلے سال آیا اس سال اکتیس اگرس تک ایک کروڑ باون لاکھ ٹورس آ چکا ہے میں نے سوا دو کروڑ سے زیادہ ٹورس آنے والا ہے لاب کس کو ملا آٹو رکسہ والے کو ٹیکسی والے کو سکارہ والے کو ہاؤس بوٹ والے کو رہڑی والے کو ہوتل والے کو ہنڈی کریٹ اور ہنڈ لوم کا جو کام کرتے ہیں ان کی بکری بڑھی یہ کامن مین اس سے اللہ بھانویت ہوا ہے لیکن ان کو اس میں بھی تکلیف ہو رہی جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسا گریب آدمی جس کو پردھان منتری آوازی ہو جانا ملا ہے ملی ہے اور اس کے پاس جمین نہیں ہے تو اس کو ہم سرکاری طور پر پانچ مرلا جمین دیں گے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آدھرنی پردھان منتری جی کا ایک ہی ستر ہے کہ ساسن کی پہلی پرادھمکتہ گریب آدمی ہونا چاہیے جو ونچیت ہے جو پچھڑا ہے جو سماج سے نشیط روپ سے نچھلے تبکر پہے اس پرادھمکتہ ہونا چاہیے اور وہی پردھان منتری جی کا منتر ہے وہی جمہو کشمیر ساسن کی پرادھمکتہ ہے